بذلک کا تذکرہ اپنے کتاب میں کرتے ہیں عبد الملک ان کا نام نو سو ستانوے ہجری میں ان کا وصال ہوا چلیے نو سو ستانوے اور یہ کون سا سن چل رہا ہے چودہ سو اکتالیس یا کچھ ہے نا ایسا بتائیے آپ نو سو ستانوے سے چودہ سو اکتالیس کئی سو سال ہو گئے نا ان کا تذکرہ کیا کہ ان کا لقب تا شیخ امان اللہ پانی پتی رحمت اللہ لے کہلاتے تھے فرمایا بہت بڑے عالم تھے توحید کے اچھا یہ توحید پر اس لیے زور ہے کہ فی زمانہ اس زمانے میں لوگ توحید پر زور دیتے ہیں جب تو کہتے ہیں کہ عربی مت کرنا کیوں ہم لوگ توحید والے اچھی توحید ہے تمہاری تم کو توحید جو ہے گیاروی سے روک رہی ہے تم کو توحید باروی سے روک رہی ہے تم کو توحید حصال سواب سے روک رہی ہے تم کو توحید بذرگانے دین کی نسبت سے روک رہی ہے تم کو توحید بذرگانے دین کے وسیلے سے روک رہی ہے تو پھر وہ توحید والے کیسے تھے چار سو سال پہلے جو توہید کے اندر فنا تھے تم تو اوپر سے توہید والے ہو اور وہ اندر سے توہید والے تھے توہید تمہارے اوپر سے گزر رہی ہے اور ان کے اندر موجود تھی بہت بڑا فرق ہے شیخ عبدالعق مہدیس دلوی فرما رہے ہیں وہ توہید کے بڑے زبرزہ سالین تھے توہید پر کتابیں بھی لکھی انہوں نے مگر فرمایا ہے غوثِ عاظب کے عاشق تھے تو ان کی توہید روک نہیں رہی تھی ان کو غوثِ عاظب کے پاس جانے سے اب دیکھو اللہ تعالی نے ان کے ساتھ کیا اچھا معاملہ کیا حسنِ نیت حسنِ عقیدت اس کا نام ہے اب یہ اپنے ہاتھ کی بات نہیں ہے یہ اللہ تعالی کے قدرت کی بات ہے کہ جیسی روح ایسے فرشتے یہ ایک معاورہ ہے مثال ہے تو کیا ہوا کہ فرمایا وہ وہ ہر سال گیارویں شریف پر تعم اور کھانا پکا کر حضور غوثِ عاظب کی حسنِ صاحب کے لیے تقسیم کیا کرتے تھے اور توہید کے علم تھے بتاو یہ مثال میں اس لئے دے رہا ہوں کہ کسی کو بتا دینا کہ یہ جو مثال ہے یہ کیسی توہید والی مثال ہے بتاو تم کہتو ہم توہید والے ہیں گیارویں مت کرو رکھو اپنی توہید اپنے جیب کے اندر بھئی توہید کا مانا لوگ بھی مانا کیا ہے ایک جاننا ایک جاننا اور شریف مانا کیا ہے اللہ کو ایک جاننا اللہ کو ایک ماننا تو توہید کا مانا تو یہ ہے تو جن لوگوں نے آج سے کئی سو سال پہلے گیارویں شریف کو مانا تو وہ کیا اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے ان کے پاس کنسی توہید تھی انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ ہم تو توہید والے ہیں ہم جارویں شریف نہیں کرتے بھئی ٹھیک ہے ہم بارویں شریف بھی نہیں کرتے ملا دنر بھی بھی نہیں کرتے ہم توہید والے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی تو توہید والے تھے اور ان کی جیسی توہید تو تمہارے پاس اس کا ہوا بھی نہیں لگی تمہیں ہمارے خاندان کے بزرگ گزرے صوفی صاحب دلغنی رحمت اللہ علیہ انہوں نے توحید پر کلام لکھا اور فرما ہے ساقیہ تو نے جو لایا ہے پیام توحید ساقیہ تو نے جو لایا ہے پیام توحید سر میرا کات سر میرا کات سنا بات پیام توحید یہ توحید ساقیہ تو نے جو لایا ہے پیام توحید سر میرا کات سنا بات پیام توحید کہ توحید اگر لایا ہے تو پھر مجھے ایسی توحید دے کہ میں اللہ کی راہ میں سر کٹا لکھنے کے لئے تیار ہو جاؤں اور گم ہو جاؤں اللہ کی راہ فلا ہو جاؤں اللہ کی یاد ہو یہ ہے توحید